حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی مقام سے گزر رہے تھے کہ ان کی نظر ایک چروہ پر پڑی وہ اپنے خدا کے ساتھ مہو گفتگو تھا وہ کہہ رہا تھا کہ یا اللہ اگر تو میرے پاس ہو تو میں تیرے بالوں میں کنگی کروں تیری جویں نکالوں تیری خدمت کروں تجھے کھانے پینے کے لیے کچھ پیش کروں اگر تو بیمار ہو تو تیری دمارداری کروں اگر مجھے تیری رہائش کا علم ہو تو میں صبح شام دمہارے لیے کھانے پینے کا سامان لاؤں میں اپنی تمام بکریاں تیری ذات پا قربان کروں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس چروہے سے دریافت کیا کہ تم کس سے باتے کر رہے ہو اس نے جواب دیا کہ میں اپنے اللہ سے مخاطب ہوں جس نے ہمیں پیدا کیا اور زمین اور آسمان تخلیق فرمائے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم شرک بھر کہے ہو نہ مبند رکھو تمہیں نہیں معلوم کہ اللہ تعالی شنہ شاہوں کا شنہ شاہ ہے وہ ایسی خدمت سے بینیاز ہے چروہہ یہ سن کر از حد نادن ہوا اس نے اپنے کپڑے پھارے اور جنگل کی جانب ہاں نکلا اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وہی نازل فرمائی اور شکوا کیا کہ تم نے ہمارے بندے کو ہم سے جدہ کر دیا ہے کجھے دنیا میں اس لیے بھیجا گیا تھا کہ تم ہمارے بندوں کو ہمارے ساتھ ملاؤ لیکن تم نے ہمارے بندوں کو ہم سے جدہ کرنے کا وطیرہ اپنا لیا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ تعالی کی ناراضی محسوس کی تب وہ اس چروہے کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے اور بالاخر اسے تلاش کرنے میں کامیاب ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس پر چروہے سے کہا کہ تمہیں اجازت ہے تم جس طرح چاہو اللہ سے مخاطب ہو اور جس طرح چاہو اسی طرح اسے یاد کرو امید کرتے ہیں کہ آج کا ہمارا یہ چھوٹا سا پرگام آپ کو پسند آیا ہوگا اگر ویڈیو پسند آئی ہوں تو آپ کو گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہماری اس ویڈیو کو لائک بھی کریں نیچے دیئے گے کمنٹس میں کمنٹ بھی کریں اور شیئر ضرور کر دیئے گا